بسم اللہ الرحمن الرحیم 0300-2919600 ازر لطیف یا 0345-523-4518 محمد شفید تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر سات اقتضاء کا فون تھا مجھ سے واپس آنے کے لیے کہہ رہے تھے سمن نے سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے کہا دیکھو ذرا مجھے گھر کی سجاوٹ اور شاپنگز کا لالج دے کر بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اس نے بہت خاموشی سے سمن کے خوشی سے جھل ملاتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تم سوپ پیو سمن ممہ نے کہا ہے سارا سوپ پینا ہے تمہیں میں کچن میں جا رہی ہوں ممہ ڈیڈی کے لیے فروٹ سیلڈ بنا رہی ہیں تھوڑی ان کی ہیلپ کرا دوں سمن نے چمچہ مو میں لے جاتے ہوئے سر ہلا کر گویا اسے جانے کی اجازت دی وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ گئی سمن آج دوپہر میں جب تم مجھ سے اپنے خواب شیئر کر رہی تھی تو میں انہیں اتنے ہی پیار سے سن رہی تھی جتنے پیار سے تم انہیں سنا رہی تھی مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارے خوابوں سے حسد محسوس نہیں ہوئی وہ میرے بہن کے خواب تھے پھر تم نے میرے خوابوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا سمن وہ جار ڈالے نا تم نے میرے وہ سارے خواب وہ خواب جو میں نے اپنی زندگی کے سترہ سالوں تک دیکھے تھے مجھے یہ بات بہت یاد آتی ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہوں جس نے میرے خواب مجھ سے چھین لیے تو پھر مجھے تم سے نفرت بھی محسوس ہوتی ہے اور تم سے تمہارے خواب چھین لینے کا دل بھی چاہتا ہے اور جب تمہیں اپنی بہن کی نظر سے دیکھتی ہوں لگتی ہو تم پر پیار آتا ہے اور اعتضاء غزنفر کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ اس کے حوالے سے دیکھتی ہوں تم اس کی محبوبہ ہو اس کی بیوی ہو اس کے بچے کی ماں ہو تو مجھے تم سے نفرت ہونے لگتی ہے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر اس کے بارے میں اتنے استعقاف کے ساتھ بولتا دیکھ کر آج بھی مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی عذیت جتنی اول روز ہوئی تھی وہ مممہ کے پاس کچھن میں آ گئی تھی سمن اعتضاء سے آنے کے لیے منع کرنے کے باوجود دو دن بعد ہی لہون چلی تھی اممہ سمن کے ساتھ گئی تھی پہلے اگر انہیں صرف سمن کی فکر رہا کرتی تھی تو اب فکر کرنے کے لیے ماس کا بھی زاپہ ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد گھر میں ہر طرف سرناٹہ پھیل گیا تھا اعتضاء کا لاہور میں کام ختم ہو گیا تھا وہ لوگ کراچی واپس آ گئے ماہ آز اب گیارہ ماہ کا ہو چکا تھا اس کی پہلی سالگرہ آنے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تھا بلا کا زدی اور شرارتی تھا وہ سب گھر والوں کو نچائے رکھتا تھا اس کی شرارتوں اور شور شرابے سے گھر میں زندگی کی ایک نئی لہر دور جاتی تھی وہ ایک اکیلا بچہ تھا اور لاد اٹھانے والے بہت سارے امہ خوش ہو ہو کر اپنے بچوں کو دیکھتی تھی ان کا خاندان مکمل ہو گیا تھا صرف زفر کی کمی تھی باقی ان کے سب بچے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے آمیر کی شادی ہو گئی پچھلے مہینے ماہ کو کھچڑی کھلاتے ہوئے سمن نے اسے مخاطب کیا وہ ماہ کے ساتھ بلوک سے کھیلنے میں مصروف تھی کون آمیر اسے واقعی یاد نہیں آیا تھا زیادہ بنو مت وہ فائزہ کا قزن اب یہ مت کہنا کہ فائزہ کون سمن نے کس قدر نراز لہجن میں اس کو کہا اچھا وہ ہاں یاد آ گیا مجھے بہت مبارک ہو اس کے لئے جیسے اس بات میں کہیں افسوس کا کوئی پہلو ہی نہیں تھا کس سے ہوئی اس کی شادی وہ جو لڑکیاں اس کے پیچھے قطار لگائے کھڑی رہا کرتی تھی انہی میں سے کسی ایک سے ہوئی ہوئے یا کسی اور سے اپنی اسی مصروفیت کے ساتھ اس نے بغیر سر اٹھائے پوچھا کزن نے اس کی بہت پیاری ہے فائن آرٹس میں گریجریشن کر رکھا ہے اس نے اسلام آباد میں ہوا تھا اس کا ولیمہ ہم لوگ بھی گئے تھے اتنا شاندار کپل ہے ان دونوں کا ولیمہ والدن آمیر گری سوٹ میں بہت ہینسوم لگ رہا تھا حالانکہ کسی سے جیلس ہونا اچھی بات نہیں لیکن پھر بھی مجھے اس کی بیوی سے اتنی ہی جیلسی ہو رہی تھی چمن نے بہت دکھ بھرے اندازوں سے تفصیلات چنائی تم کیوں جیلس ہو رہی تھی وہ اٹیزہ بھائی سے زیادہ ہینسوم تو نہیں لگ رہا ہوگا بلا وجہ تراؤمن سب پتا ہے تمہیں اتنا اچھا لگتا تھا آمیر مجھے تمہارے لیے فائزہ نے مجھ سے تمہارے اور آمیر کے رشتے کے بارے میں ایک بار بات بھی کی تھی جب تم لاہور ہم لوگوں کے پاس رہ کر واپس آ گئی تھی اس کے کچھ دنوں بعد ظاہر اسی بات ہے آمیر نے اس سے یہ بات کرنے کے لیے کہا ہوگا میرے ہاں کرنے کی دیر تھی آمیر فوراً اپنے پیرنٹس کو یہاں کراچی رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیتا اتنا دل دکھا میرا اس کو منع کرتے ہوئے مگر تم جو اتنی شدت کے ساتھ اس کے بارے میں ناپسندگیدی ظاہر کرتی آئی تھی تو میں بات آگے کیسے بڑھا سکتی تھی سامن نے بہت غصے سے اسے گھورتے ہوئے ساری بات بتا دی وہ سامن کی باتیں سن تو رہی تھی مگر کسی خاص توجہ کے بغیر سبا تم مجھے سچ سچ بتاؤ آمیر کو ناپسند کرنے کی اصل وجہ کیا تھی تمہاری تمہارا اس رات کا درد عمل میرے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز تھا اتنی شدت سے تم نے اس بارے میں اپنی ناغواری کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے تم کسی کو پسند کرتی ہو تب اس بارے میں مزید بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا ارتساء سے بھی میری کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی شاید میری طرح انہوں نے بھی دانستہ اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی ہوگی میں نے سوچا تھا کچھ دنوں بعد تم سے پوچھوں گی لیکن پھر معاست کے ہونے کے بعد تو میں بات ہی بھول گئی یہ تو پچھلے مہینے جو اس کے ولی میں کا کارڈ آیا اور پھر ہم لوگ وہاں گئے تو مجھے وہ بھولی ہوئی بات یاد آئی وہ معاست کو کھانا کھلا چکی تھی نیپکن سے اس کا مو ساف کرنے کے بعد اب وہ مکمل توجہ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی کیا واقعی کوئی ہے جسے تم پسند کرتی ہو یا پھر یہ محض میرا وہم ہے دیکھو سچ سچ بتانا اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور پھر بعد میں مجھے صحیح بات کہیں اور سے پتا چلی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں نے تم سے ارتضاء کے بارے میں ہر بات شیئر کی تھی کی تھی کیا ابھی بھی کرتی ہوں جب میں تمہیں اپنی ہر بات بتاتی ہوں تو پھر یہ میرا بھی حق ہے کہ تم بھی مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا تم مجھے ہر بات اس لیے بتاتی تھی کیونکہ تمہارے پاس بتانے کے لیے بہت ساری باتیں تھی میں تمہیں کیا بتاؤں کاش تمہاری طرح کی کوئی لیو سٹوری میری بھی ہوتی ایک ہینسوم سا بندہ جو دل و جان سے مجھ پر فیدہ ہو رہا ہے اور جسے دیکھ کر میرا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہو افسوس میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے کوئی حسین اور رنگین کہانی نہیں ہے وہ شگفتگی سے ہز دی پھر وہ تمہیں اتنا برا کیوں لگا تھا وہ ہینسوم بندہ دل و جان سے فیدہ ہو تو رہا تھا تم پر سمن نے جرہ کی تمہیں سیڈنی میں اپنا کلاس تلو جو بہت جینیس تھا بہت ہینسوم تھا اور تمہیں بہت پسند بھی کرتا تھا کیوں اچھا نہیں لگا تھا اور وہ تمہارے انکل کا بیٹا جو صرف تمہاری ایک جھلت دیکھنے کے لیے تم لوگوں کے گھر آیا کرتا تھا کتنا کالیفائیڈ تھا وہ پھر کیوں تم نے اس کو نا پسند کیا کیوں نہیں تم نے اس کی محبت قبول کر لی تھی سمن وہ بہت مدلل انداز میں بولی سمن لا جواب ہو جانے والے انداز میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی ہر اچھا شخص جو مجھے پسند بھی کر رہا ہو ضروری نہیں کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس نا پسندیدگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہو ایسے ہی میرے پاس بھی اسے نا پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ وہ نہیں جسے دیکھ کر میرے دل تیز تیز دھڑکنے لگے یا شاید کچھ پل کے لیے دھڑکنا ہی بھول جائے سمن کے پاس اب بحث کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں بجا تھا ماس کی پہلی سالگرہ آنے میں چند دن رہ گئے تھے گھر میں سب کی خواہش تھی کہ سالگرہ کی تقریب خوب شاندار طریقے سے منقف کی جائے گھر میں کئی دن پہلے سے فانکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی سمن کو زفر کے اس موقع پر دور ہونے پر بہت زیادہ رنج تھا ویسے فرمائش کر کر کے ماس کی تصویریں اور مووی منگواتے رہتے ہیں دیکھو تو صحیح میرا بھانجا کتنا بڑا ہو گیا اور اب جب اسی لڑلے بھانجے کی سالگرہ ہے تو انہیں توفہ بھیجنا تو دور کی بات خون پر مبارک بات دینا بھی یاد نہیں رہا وہ ممہ سے گلے شکلے کرنے میں مصروف تھی اتنے دنوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ارتضہ بظاہر ماس کے ساتھ کھیلتا ہوا اس کی گفتگو کو لاپروہی سے سن رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شوخ سی مسکرات چھپی ہوئی تھی زفر نے اپنے آنے کی اطلاع صرف اسی کو دی تھی یقیناً وہ اس طرح اچانک پہنچ کر سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد جب وہ ماس کو سمن کی گود میں دے کر یہ کہتا ہوا اٹھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں گھر سے گاڑی لے کر نکلا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ زفر کو لینے ائرپورٹ جا رہا ہے زفر کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر سب ہی خوش ہوئے مگر سمن کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی گھر میں پہلے ہی سے خوشیوں نے قدم جمع رکھے تھے ان خوشیوں اور رونکوں کو زفر کی آمد میں کئی گناہ بڑھا دیا تھا وہ تیار ہو کر سمن کے کمرے میں آئی تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی پرپل کلر کی خوب کام سے بھری ہوئی قیمتی ساری پہنے وہ ہمیشہ سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین لگ رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو تو یہ سیٹ اس ساری کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے اندر آ کر اسے دیکھتے ہو اس نے بساختہ تعریف کی تم بھی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو لیکن تم نے بال کیوں نہیں کھولے ان کپڑوں کے ساتھ بال کھول لیتی تو زیادہ اچھا لگتا وہ ماسک کو تیار کرنے میں مصروف تھی اس کی تیاری کو کھوٹ سے دیکھنے کے لیے اس نے سر اوپر اٹھایا تھا ممہ نے منع کر دیا یار انہیں لگتا ہے کہ کہیں میرے حسین بالوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے اس نے ہستے ہوئے اسے بتایا لوگوں کو اور کوئی کام تھوڑی ہے دنیا میں وہ بیچارے اتنے فارن ہیں کہ میرے بالوں کی خوبصورتی پر غور و فکر بھی کریں گے اور پھر انہیں نظر بھی لگائیں گے ماسک سمن کی گود میں اچھل کود کر رہا تھا اسے سمن کی تیاری کی فکر لاحق ہوئی لیکن وہ خود لیکن خود وہ اپنی تیاری کے خراب ہو جانے کے بارے میں ذرہ بھی متفقر نہیں تھی سمن تمہاری ساری خراب ہو جائے گی میرا بیٹا میری گود میں آ کر خوش ہو رہا ہے اور میں یہ سوچ کر اسے خود سے دور کر دوں کہ کہیں میری ساری خراب نہ ہو جائے اس نے ماسک کے اس ماتھے کو چومتے ہوئے کہا ماسک کیلئے وہ ہمیشہ ایسی ہی دیوانگی دکھاتی تھی مگر آج تو یہ دیوانگی ہمیشہ سے بھی بڑھ کر نظر آ رہی تھی وہ بہت دلچسپی سے ماں بیٹے کی محبت دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے ہاتھ چومتی کبھی گال کبھی ماں تھا اور اسے جیسے ماں کے اس لمس سے بہت تسکین مل رہی تھی خوب کھل کھلا کر ہستے ہوئے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا تم تو ایسے پیار کر رہی ہو سمن جیسے یہ تم سے کہیں دور جانے والا ہے وہ اس کی اس بیتابی اور والہانہ انداز کو دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی اللہ نہ کرے جو کبھی ماں مجھ سے دور ہو سمن کو اس کی بات بلکل پسند نہیں آئی میں اپنے بیٹے کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھوں گی پڑھنے کے لیے بھی بہانی بھیجوں گی وہ اسے اسی انداز سے پیار کرتے ہوئے اس سے بولی اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر ارتضا اندر آیا ایک بہت ہی بھرپور نگاہ اس نے سمن پر ڈالی سبا کی موجودگی کی وجہ سے وہ مو سے تو کچھ نہ بولا لیکن اس کی نگاہوں کی ستائشی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اسے اس روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہے ارتضا دیکھیں ماں شیروانی اور پجامے میں بلکل شہزادہ لگ رہا ہے اس نے ارتضا کی توجہ بیٹے کی طرف مبزول کروائی وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی ماں کو دیکھ چکا تھا مسکراتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال چومے اپنی ماما کو بتاؤ کہ وہ خود بھی بلکل شہزادی لگ رہی ہیں وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا سمن ان کمنٹس پر بری طرح جھے گئی تھی سبا تو ہم تیروں کی تصویر تو کھینچو ذرا جلدی سے پھر میں کیک لینے جاؤں گا اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھا کیمرہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے تھا وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ماں کو سمن نے گوز میں اٹھا لیا سبا تصویر بہت اچھی آنی چاہیے تمہاری فوٹوگرافی کا امتحان ہے آج اس نے کیمرہ آنکھ سے لگایا تو ارتضا بولا ارتضا اور سمن کے چینوں پر تو مسکرات تھی ہی ماں بھی خوب کھل کھلا رہا تھا اس نے تصویر کھینچ لی ارتضا ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور والٹ اٹھانے لگا تو سمن بولی میں بھی چلوں آپ کے ساتھ مجھے ممہ کے اور اپنے لیے گھجرے خریدنے ہیں ارتضا نے اس بات میں سر ہلا دیا تم بھی آجاؤ سبا ابھی تو کوئی مہمان نہیں آیا فنکشن شروع ہونے میں خاصا وقت ہے ابھی ماں کو گوز میں اٹھا کر ارتضا کے پیچھے جاتے ہوئے گوز سے بولی سبا بھی ان لوگوں کے ساتھ آگئی تھی ماں کے لیے سمن بہترین سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتی تھی ارتضا کے ساتھ مل کر اس نے خوب ساری بیکریز چھانی تھی اپنی پسند کا کیک بنوانے کے لیے تم لوگ بیٹھو میں کیک لے کر آتا ہوں بیکری کے پاس لاکر گاڑی روکتے ہوئے وہ ان لوگوں سے بولا پھر ارتضا اندر بیکری میں چلا گیا اور یہ دونوں اس کا انتظار کرنے لگی سبا دیکھو وہ سامنے جو لڑکا گذرے بیچ رہا ہے اس کی گذرے کتنے خوبصورت اور بلکل فریش لگ رہے ہیں سمن نے اسے وہ لڑکا دکھایا جو سگنل بند ہونے پر ہر گاڑی کے پاس جا کر اس میں بیٹھے لوگوں سے اپنے گذرے خریدنے کے لیے کہہ رہا تھا میں اس سے گذرے لے کر آتی ہوں اتنے خوبصورت گذرے کسی دکان پر ملنے مشکل ہیں ان لوگوں کی گاڑی سرویس روڈ پر بیکری کے سامنے پارک ہوئی تھی اور وہ لڑکا سامنے روڈ پر ادھر سے ادھر بھاپتہ گذرے بیچ رہا تھا ابھی ارتضاء بھائی آ جائیں گے تم ان سے منگوا لینا خود کہاں جاؤ گی اس کے پیچھے اس نے اسے منہ کرنا چاہا دو منٹ لگیں گے یار یہ گئی اور یہ آئی وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے گاڑی سے اتر گئی وہ کھرکی کا شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی فٹ پاس سے اتر کر روڈ کی کنارے پر کھڑے ہو کر ہی سمن نے اس لڑکے کو آواز دی تھی اس نے سمن کی آواز سن لی تھی وہ روڈ کے دوسری طرف تھا وہ سمن کی طرف آنے لگا مگر اس کے پہنچنے سے پہلے سامنے سے انتہائی تیز رفتار بس سمن تک پہنچ گئی وہ بس سٹاپ نہیں تھا بس اس جگہ لاکر روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور وہ بھی اتنی تیز رفتاری سے اس نے سمن کو روڈ پر گرتے دیکھا بس کے ٹائر اسے کچلتے ہوئے کچھ دور جا کر نکے تھے سمن اس کے مو سے چیز نکلی تھی اس کا بیگ اس کی گوز میں فسل کر سیٹ پر گر گیا وہ گاری کا دروازہ کھول کر دیوان آوار اس کی طرف بھاگی صرف اسی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا بیکری سے کیک کا ڈبا ہاتھ میں لے کر نکلتے ہوئے ارتزانے بھی اسے گرتے اور بس کے نیچے آ کر کچھ لے جاتے دیکھا تھا کیک کا ڈبا اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا وہ انڈھا دھن بھاگا صبح سے پہلے وہ صبح سے بھی پہلے وہ اس تک پہنچ چکا تھا اس کے کہاں کہاں سے خون بے رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا مگر وہ پوری کی پوری خون میں نہائی ہوئی تھی سمن آنکھیں کھولو دیکھو کچھ نہیں ہوا ابھی ہم وہ افکتل پہنچ جائیں گے وہ پاغیوں کی طرح اسے جھنجوڑ کر بولا پھر اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر تیزی سے واپس گاڑی کی طرف آیا اس کے جسم سے بہنے والا بے تہاشا خون اسے حراسہ کر رہا تھا اس کی قمیز اس کے ہاتھ سمن کے خون سے پورے پورے بھیگ گئے تھے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اس نے بہت تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائی تھی اس رفتار سے اس سے زندگی میں کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ سمن کا سر اپنی گون میں رکھ کر بیٹی تھی اس کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اب گاڑی تیز کیوں نہیں چلا رہے وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی سمن آنکھیں کھولو پلیز وہ اس کی بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تیزہ بھائی اس سے کہیں یا آنکھیں کھولے وہ اپنے ہواس کھو رہی تھی سمن پلیز آنکھیں کھولو دیکھو ابھی ہمیں ماسکی سالگرہ کا فنکشن کرنا ہے گھر پر مہمان آنا شروع ہو گئے ہوں گے اس کا ہاتھ سمن کے سینے پر بلکل دل کے پاس رکھا تھا اسے وہاں خاموشی کا احساس کیوں ہوا تھا دھبراتر اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے اٹھا لیا یہ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے اس نے اپنے خون میں بھیگے ہاتھوں کو خوفزادہ نظروں سے دیکھا اس کی گودھ میں سر رکھے وہ بلکل خاموش تھی آنکھیں بند کیے جیسے اب کبھی کچھ نہ بولے گی وہ لوگ ہسپٹل پہنچ گئے تھے وہ پاگروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ کچھ سنائی دے رہا تھا ڈاکٹر نے آ کر سمن کو دیکھا وہ منترزے تھی کہ وہ ابھی اس کے ٹریٹمنٹ شروع کر دے گا ان لوگوں سے کہے گا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے مگر وہ اسے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا وہ ان لوگوں سے فکر نہ کریں یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ سمن مر گئی ہے وہ راستے میں مر چکی تھی اس کی گود میں سر رکھے رکھے ہی وہ مر چکی تھی ارتضاء نے خالے خالی نگاہوں کے ساتھ بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا وہ الٹے قدموں چلتی سمن اور ارتضاء سے بہت دور ہٹ گئی تھی پھر اس نے ارتضاء کو سمن کے اوپر جھپ کر چیخ کر روتے سنا اس نے اپنی بھیج کر آنکھیں بند کر لی اور اسے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی تو سب ٹھیک ہوگا سمن اس کے پاس کھڑی مسکر آ رہی ہوگی دیکھا کیسا در آیا میں نے تم لوگوں کو اس کے پاس آ کر کوئی کچھ بولا تو تھا مگر وہ سمن نہیں تھی پتہ نہیں وہ کون تھی شاید کوئی نرز وہ اس کے ہاتھوں میں بہت سے زیمرات پکڑا رہی تھی جڑاؤ ہار سونے کے کنگن انگوٹیاں سونے کی چین پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھی اس کے ہاتھ میں وہ ان سب چیزوں کو تاجب سے دیکھنے لگی اس نے ڈیڈی اور بابا کو کوریڈور میں آتا دیکھا تو بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ گئی ڈیڈی سمن کو یہاں سے لے چلیں یہ ہسپٹل بلکل اچھا نہیں ہے یہاں کے ڈاکٹر پتہ نہیں کیسے ہیں وہ سمن کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے ڈیڈی نے اس کی بات تو کوئی جواب نہیں دیا وہ زارو قطار رو رہے تھے بابا نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا لیکن بولے وہ کچھ بھی نہیں چلو سبا کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آیا وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی راستے بھر وہ خاموش رہی گاڑی ان کے گھر کے پاس آ کر رکھی تو بہار سے ہی اسے رونے کی آوازیں سنائی دیں اسے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے خوف آنے لگا وہ گاڑی سے اتر گئی مگر گھر کے اندر جانے کے بجائے لون کے آخری کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی لیکن یہاں پر بھی رونے کی بہت تیز آوازوں اس کے کانوں میں آ رہی تھی اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھوڑی تھوڑی در بعد گاڑیوں سے اتر کر مختلف لوگ ان کے گھر میں آ رہے تھے آہستہ آہستہ لون میں بھی بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے ممہ فون پر سمن کے ایکسیڈنٹ کا سنکری بھی ہوش ہو گئی تھی اممہ غم سے نڈھال ایک طرف ساکر بیٹھی تھی ان کی بوڑی آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے اور لبوں پر مسلسل بس ایک ہی جملہ تھا سمن یہ وقت تم میرے جانے کا تھا نا پھر تم نے ایسا کیوں کیا تمہیں اپنی بوڑی دادی پر ذرا رہم نہیں آیا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس صدمے کو سہ بھی سکتی ہے کہ نہیں ڈیڈی ایک طرف بیٹھے بلگ بلگ کر روتے بیٹی کی آخری سفر کی تیاریاں کر رہے تھے بابا ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندے کے گیز اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسہ دینے کی کوشش کرتے وہ خود بھی روئے چلے جا رہے تھے ارتضاء ضبط کی آخری حد پر پہنچا خاموشی سے لوگوں کے تازیتی جملے سن رہا تھا اس کے لب بلکل خاموش تھا اور اس کی آنکھیں بلکل بیران اور بنجر زفر آج صبح جس بہن کو خوش کرنے کے لیے اسے سرپرائز دینے اچانک یہاں پہنچا تھا اس وقت اسی بہن کو آنکھیں بند کر کے گہری نیند سوتا دیکھ رہا تھا کیا تقدیر اتنی صفاق ہوتی ہے ہستے چہروں سے یوں لمہ بھر میں مسکان چھیل لیتی ہے کیا اتنی تقدیر اسے آج یہاں اسی لئے لائی تھی کہ وہ بہن کے مر جانے پر لوگوں کی ہمدردانہ نظریں دیکھیں تازیتی الفاظ سنیں اور اپنے ماں باپ اور دادی کو غم کی ان انتہاؤں پر سنبھالیں یہ سوچے کہ اسے رونا نہیں اسے سب کو سنبھالنا ہے بابا کو ڈیڈی کو ممہ کو ڈادی کو ارتضاء کو اور سبا کو لیکن سبا وہ کہاں ہیں اسے اچانک سبا کا خیال آیا ممہ کے پاس ڈاکٹر اور اپنی چند دشتدار خواتین کو چھوڑ کر وہ سبا کی تلاش میں آیا یہاں وہاں اس کی تلاش میں نظریں دوڑاتا وہ گھر کے پچھلے حصے میں آ گیا تھا سبا اسے وہاں کھڑی نظر آئی اسے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا وہ خود بھی اسے آتا دیکھ کر اس کے پاس آ گئی زفر بھائی سمن اپنے اور ممہ کے لئے گھجرے لینے گئی تھی اسے گھجروں نے نہیں موت نے بھلایا تھا سبا زفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بے اختیار اس نے سبا کو گلے سے لگا لیا سبا سمن چلی گئی ہے ہمیں چھوڑ کر وہ تڑپ کر اس کے بازوں میں سے نکلی اور بھاگتی ہوئی وہی پچھلی کی طرف سے کھلنے والا دروازہ کھول کر گھر کے اندر آ گئی زفر بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا وہاں بہت سے لوگ تھے لاؤنچ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس نے دیکھا زفر ممہ کو سمالنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ اس سے سمالی نہیں جا رہی تھی ان کی چیخیں گھر کے درواز دیوار کو ہلا رہی تھی اور لاؤنچ کے بیچوں بیچ وہ لیٹی ہوئی تھی آنکھیں بند کیے وہ گہری نین سو رہی تھی وہ ہلکی سی آہت سے بھی سوتے سوتے اٹھ جایا کرتی تھی اور آج اتنے شور میں وہ اتنے سکون سے سو رہی تھی تم یہی چاہتی تھی نا سبا اس نے سمن کی آواز سنی تم یہاں پر کیوں آ گئی سمن اس نے اپنی روتی ہوئی آواز سنی جب میں نہیں تو سمن بھی کیوں اس کی اپنی آواز اس کی گرد گونج رہی تھی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سمن بھی اس روز انس مامو اور ممانی کے ساتھ اسی پلین میں ہوتی کیا فرق پڑ جاتا اگر سمن بھی مر جاتی وہ مر جاتی پھر یہ سب نہ ہوتا جو آج ہوا وہ آج اس شخص کے دلن بنی بیٹھی ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر چاہا ہے کاش تم مر جاتی سمن وہ آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی وہ چیز چکر رو رہی تھی اس کی موہ سے چیز نہیں نکل سکی تھی وہاں جتنے لوگ رو رہے تھے بین کر رہے تھے وہ ان کی وہ سب آوازیں اس روتی ہوئی آواز کے آگے دب گئی تھی اسے اب لاؤنچ میں سوائے سمن کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہ دونوں وہاں تنہا تھیں اسے اب کہیں پر بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے اپنی اس روتی ہوئی آواز کے وہ سمن کے بلکل پاس آ گئی تھی پھر اس نے دیکھا سوتے سوتے اکدم سمن نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں وہ اسی کی طرف دیکھ رہی ہے تمہیں میرا آنا برا لگا تھا نا سبا تم سوچتی دھی نا کہ سمن یہاں پر کیوں آ گئی ہے اس کے آنے سے پہلے ہم سب کتنے خوش رہا کرتے تھے میں جا رہی ہوں سبا اب تم لوگ دوبارہ سے خوش رہنے لگو گے میں تو بس اپنی زندگی کے چند آخری سال تم لوگوں کے ساتھ گزارنے کے لیے آئی تھی تم لوگوں کے درمیان تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتی تھی میں اتنی سی بات پر تم اتنا دکھی ہوتی تھی میں اس محبت سے در بردار ہو گئی ہوں اب میں کبھی تمہاری بچپن کی محبت پر اپنا حق نہیں جتاؤں گی سبا تمہاری محبت صرف تمہاری ہے اس نے رونا چاہا مگر اس کی آگ سے ایک آنسو نہیں نکلا وہ جس طرح بول نہیں سکتی تھی اسی طرح رو بھی نہیں سکتی تھی اس نے دیکھا چند لوگ سمن کے پاس آئے وہ اسے وہاں سے اٹھانے لگے اس نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روکنا چاہا مگر اس کے پاؤں زمین کے اندر دھانچ چکے تھے وہ ایک تگم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس کی آنکھیں رونا ہی بھول چکی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے آنسو بن کر بہنے والا پانی برف بن کر اس کی آنکھوں میں جم گیا تھا میرے اللہ کسی کی نظر کھا گئی میرے بچوں کی خوشیوں کو میرے دل کو چین نہیں آتا مولا کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی اممہ اپنا کلیجہ پیٹ پیٹ کر روے چلی جا رہی تھی ڈیڈی ان کے پاس پیٹھے سر جھکھائے آنسو بہا رہے تھے اممہ آپ کی پیاری سمن کی خوشیوں کو میری نظر لگی ہے ہاں اممہ میری میں اپنی بہن کی خوشیوں سے جل گئی تھی کم ذرک اور حاسد ہو گئی تھی اسے میری آہ لگی ہے جس رات اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز آپ سب کی دعاوں کے ساتھ کیا تھا اس رات میں سارا وقت اپنی بہن کو بددعائیں دیتی رہی تھی اللہ سے شکوے کرتی رہی تھی میرے آنسو اور میری آہیں کھا گئیں اس کی خوشیوں کو شاید اس رات میرے لیے در قبولیت کھلا ہوا تھا اور میں خبولیت کی گھڑی اس خبولیت کی گھڑی میں اپنی بہن کے لیے موت مانگ رہی تھی میرا دل چاہتا تھا چاہا تھا میں اسے اس کی سیج سے اٹھا کر کہیں غائب کر دوں اور خود جا کر اس کی جگہ بیٹھ جاؤں آپ لوگوں کی دعاوں میں وہ اثر نہیں تھا جو میری بددعاوں میں تھا دیکھیں وہ واقعی غائب ہو گئی ہے اب مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ سمن تم یہاں پر کیوں آگئی ہو اس رات میری سب بددعائیں عرش پر اٹھا لی گئی تھی دیکھیں ان کے خبولیت میں دو سال کا عرصہ بھی نہیں لگا پندرہ دن باقی ہے نا ابھی اس کی شادی کی دوسری سالگرہ میں کتنے تھوڑے سے دن کی خوشی ملی تھی اسے میں اپنے ہر عمل اور ہر بات کا جواز جھون کر لے آؤں مگر اس رات کا کیا جواز جھونوں غم کی جو یہ صفاق اور ہولناک آندھی چلی تھی اور جو اس گھر کے سب سکھ اور ساری خوشیان لے اڑا گئی تھی ان میں کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا افتزا نے تو کمے سے ہی نکلنا چھوڑ دیا تھا بابا اور ڈیڈی تازیت کے علیہ آنے والوں سے مل رہے تھے ممہ زفر ممہ کے ساتھ ہسپٹل میں تھا اس کی کرزنز نے دو تین باروں سے مخاطب کرنے اور وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ جیسے انہیں سن ہی نہیں رہی تھی ممہ شام کے وقت ہسپٹل سے واپس آئی تھی زفر انہیں سہارہ دے کر اندر لائیا تھا صرف ایک دن میں وہ بہت بوڑی اور بہت کمزور ہو گئی تھی ڈیڈی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سوپے پر بٹھایا تھا سب مجھ سے کہہ رہے ہیں سبر کرو مگر میں کیسے سبر کرو شفیق میری کم عمر اور معصوم بیٹی منو مٹی تلے جاس ہوئی ہے میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں وہ میرے وجود کا حصہ تھی کسی کے جسم کا کوئی حصہ کارٹ کر پھینک دو اور اس سے کہو کہ اسے بھول جائے سبر کر لے اولاد کیا بھول جانے والی چیز ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد سبر آ جائے گا وہ ڈیڈی کے کندے پر سر رکھر سے سک رہی تھی اسے ایسا لگا جیسے سمن کے ساتھ ساتھ ممہ اور ڈیڈی بھی مر گئے ہیں اس کے ساکت وجود میں ایک دم حرکت تیدہ ہوئی تھی وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی وضو کر کے اس نے جائے نماز دچھائی جب میری بد دعاؤں میں اتنا اثر ہے تو دعاؤں میں کیوں نہیں سمن کو واپس بھیج دے میرے اللہ اس کی جگہ مجھے بلالے مواب کی فرشتے کو اس گھر سے ایک زندگی چاہیے تھی نا تو میری زندگی سمن کو دے دے اور اس کی موت مجھے دے دے دعا مانگتے مانگتے اسے احساس ہوا کہ اس کے لفظ بالکل بے جان سے ہیں اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گر رہا تھا سویم والے دن قبرستان سے فاتحہ پڑھ کر آنے کے بعد ارتضاء نے اپنے تین دنوں کی خاموشی توڑ دی تھی وہ اممہ کی گود میں مو چھپا کر بچوں کی طرح بلگ بلگ کر رونے لگا وہ کہتی تھی میں ساری میں زندگی میں ہر دو خرصت میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ گے میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی آج ساری دنیا میرے ساتھ ہے اممہ اور وہ ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والی نہیں ہے کتنی جھوٹی تھی سمن کتنے جھوٹے وعدے کیے تھے اس نے مجھ سے اممہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیڑتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی میرے بیٹے کی قسمت بھی میری جیسی ہے میں بھی بن ماں کے پلا تھا نا اممہ دیکھیں وہ بھی بن ماں کے پلے گا اس نے کہا تھا ہم ماز کو پہلے دن سکول چھوڑنے ایک ساتھ جائیں گے اب جب وہ پہلے دن سکول جائے گا تو اس کا دوسرا ہاتھ کون پکڑے گا بن ماں کا بچہ ماز کے لیے یہ لفظ سننا کتنا عذیتناک تھا اس کے دل کو کچھ ہوا وہ اعتضاء سے کہنا چاہتی تھی مت بولو ماز کے لیے یہ لفظ اسے اچانا کی ماز کا خیال آیا تھا اسے وہ تین دنوں سے بھولی بیٹھی تھی ان تین دنوں میں کس نے اس کا خیال رکھا کون اس کی دیکھ بھال کرتا رہا اسے بلکل نہیں پتا تھا وہ بابا کی گود میں بیٹھا بڑے منزے سے ان کی گلاسز سے کھیل رہا تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے تقدیر نے اس معصوم سے وہ چیز چھین لی جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی اعتضاء کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پچھلی تین راتوں سے سویا نہیں وہ آج پہلی مرتبہ اعتضاء غزرپر کو سو فیصد سمن کی حوالے سے دیکھ رہی تھی وہ اس کی بہن کا محبوب ہے اس کا شہر ہے اس کے بیٹے کا باپ ہے اعتضاء سے اس کا ہر رشتہ صرف اور سمن کے حوالے سے ہے اگر سمن کو بیچ میں سے ہٹا دو تو اس کا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں تھا آج اسے دیکھ کر نہ کھو دینے کا دکھ ہوا تھا اور نہ حاصل کر لینے کی جستجو وہ اسے یاد کر کے اس وقت پدرے سوگوار تھی وہ اس شخص کے دکھ کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر سکتی تھی اسے پتا تھا یہ شخص اس کی بہن سے کتنی بے تہاشہ محبت کرتا تھا وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اس نے کمرے کے درو دیوار کی طرف دیکھا اس بیٹ کی طرف دیکھا جس پر بے شمار راتیں ان دونوں نے ساتھ سو کر گزاری تھی وہ بیٹ سوگوار تھا وہ درو دیوار سوگوار تھے حالانکہ وہ تو اس کی شادی سے پہلے کی بات تھی دو سال پہلے کی بات تھی جب وہ اس کمرے میں رہا کرتی تھی پھر یہ کمرہ آج اچانک اس کی جدائی میں خمگین ہو گیا تھا لیکن وہ کمرہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے دو سالوں سے اس کی کمی محسوس کر رہا ہے کمرے کی مالک کو یہ بات آج پتا چلی تھی مجھے میرے کمرے میں تو سکون سے رہنے دو اس گھر میں آتے ہی تم نے مجھ سے میری ہر چیز چھین لی اس کے کمرے نے اسے اسی کی بات کہی اور اسے اس کی باتیں یاد دلا دی وہ گھپ را کر کمرے سے باہر نکل آئی وہ ٹیریس پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا تھا بعد بات پر رو پڑنے والی سبا شپیر رونا ہی بھول گئی تھی وہ برف جو برف اس کی آنکھوں میں جمی تھی اسے اب کبھی نہیں پگلنا تھا وہ جانتی تھی موسموں کی کوئی سختی اور کوئی تپش اب اس برف کو کبھی پگلا نہیں سکتی اس کے اندر ہر طرف انہیرہ ہی انہیرہ تھا سامنے سڑک پر بہت سے لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی بس یہ سوچ رہی تھی کیا زندگی نے کبھی ان لوگوں کو آزمایا نہیں مجھے تو زندگی نے بڑی بے رہمی سے آزمایا ہے مجھے میرے پہروں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا رشمہ اسے ناشتہ کے لیے بلانے آئی تھی وہ ڈائننگ روم میں آ گئی وہاں ممہ بابا ڈیڈی ارتضا اور زفر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا وہ تینوں خاموشی سے ناشتے کی میز کی طرف دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھا ہر فرد زندہ لاش نظر آ رہا تھا وہ سب لوگ ایک دوسرے کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے ہی کے لیے ناشتے کی کوشش کر رہے تھے ممہ آپ کچھ بھی نہیں کھا رہی یہ اوملیٹ تو کھا لیں زفر ان کے برابا والی کرسی پر بیٹھا تھا ان کی اوپلیٹ میں وہ اوملیٹ ڈالنے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پیشے ہٹا دیا میں لے لوں گی زفر جب سانس لینی نہیں چھوڑی تو کھانا کھانا بھی نہیں چھوڑوں گی تم میری فکر مت کرو ان کے لفظوں میں بہت درد تھا ماس جات گیا تھا ریش ماہ اسے ممہ کے کمرے سے اٹھا کر وہیں لے آئی تھی ڈیڈی نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا مگر وہ دو تین سیکنڈ میں ہی ان کی گود سے نیچے اتر کر کارپٹ پر بیٹھ کر کھیلنے لگا تھا جات سمن میرے پاس آئی تھی ممہ کسی سے بھی مخاطب ہوئے بغیر آہستہ سے بولی مجھ سے کہہ رہی تھی ممہ ابر میں بہت اندھیرہ ہے مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے آپ میرے پاس آ جائیں اٹیزہ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی تھی کوئی پیچھے سے آ کر اسے اچانک آواز دے تو بھی وہ چوم جاتی تھی اور اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا تھا کبھی لائٹ چلی جاتی تو اکیلے سونے کے لیے اپنے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی بابا بے بسی اور غم کی تصویر بنے ان کو دیکھ رہے تھے اٹیزہ نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا وہ چائے کے کپن نظر جمائے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا سب کی توجہ ممہ کی طرف تھی اس کی بھی تھی لیکن پھر اچانک اس کی نظر ماس پر پڑ گئی وہ کارپٹ پر کھیلتے ہوئے ان لوگوں سے تھوڑا دور چلا گیا تھا کونے میں رکھی چھوٹی سی تیبل کو پکڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا کھڑے ہونے کے بعد وہ فقری انداز میں اس کا ناغنے پر مسکر آیا پھر میز پر سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا دئیے اور بغیر سہارے کے ایک قدم بڑھایا وہ چیزوں کا سہارا لے کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا گھٹنوں گھٹنوں اور چیزیں پکڑ کر چلنے بھی لگا تھا مگر بغیر کسی سہارے کے یہ اس کا پہلا قدم تھا اور اس پہلے قدم کے بعد وہ اگلے پل فورا نیچے گر گیا تھا اس کے پہلے قدم پر اسے تھام لینی والی ماں آج ہی ہاں نہیں تھی ورنہ کیا وہ یوں گلتا وہ کیا اسے بھاگتے ہوئے جا کر پکڑ نہ لیتی اسے پہلے قدم کا تو کس قدر انتظار تھا یوں ایک دم گل پڑھنے پر چوٹ تو نہیں لگی تھی لیکن وہ پھر بھی رونے لگا تھا شاید اپنی کوشش کی ناکامی پر مممہ پڑھ سے سب کی توجہ ہٹ گئی تھی مممہ ہی سب سے پہلے بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی باقے سب بھی اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے تھے صرف سبہ اور ارسزہ میز پر بیٹھے رہے مگر نظریں ان دونوں کی بھی ادھری تھی مممہ اسے گھن میں لے کر پیار کرتے ہوئے چپ کر آنے کی کوشش کر رہی تھی مممہ ماز کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی سب اس کے اجید جمع ہو گئے اسے بہل آنے لگے پھر زفر اس کا موٹ ٹھیٹ کرنے کے خاطر اسے گھر سے بہار لے گیا چلو ماز باہر چلتے ہیں باہر چلنے والی بات کو خوب سمجھا کرتا تھا اسی لئے فورا اس کی گود میں چڑھ گیا تھا ہر ماں اپنے بچے کے پیچھے اتنی ہی دیوانی ہوتی ہے اتنی ہی پاگل ہوتی ہے یہ رشتہ ہی ایسا ہے وہ بغیر ناشتہ کیے میز پر سے اٹھ گئی کہاں جائے وہ کس جگہ وہ کونسی جگہ ہوگی جہاں جا کر دل کو سکون ملے گا وہ گھر کے مختلف حصوں میں چکراتی پھر رہی تھی ڈھوڑا کرو گی اب تم سمن کو آوازیں دیا کرو گی اسے اسی لئے پر گل پڑھنے والے انداز میں بیٹھ گئی تم نے کہا تھا سمن کہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی اگر چاہو تو بھی نہیں اس کے لبوں سے سرگوشی نمہ آواز نکلی نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض اب کب تک یہ رونی صورت بنائے رکھو گی اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا سمن ابھی جب تم سے ناراض ہوئی تو اتنی اجنبی لگ رہی تھی مجھے تمہاری ناراضی سے بہت ڈر لگا ایسا لگ رہا تھا کہ میں تمہیں منا ہی نہیں پاؤں گی اس طرح ناراض مت ہوا کرو سمن اس کے دل کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی وہ گھٹنوں پر سر رکھے تم اس طرح ناراض مت ہوا کرو سمن تم اس طرح ناراض مت ہوا کرو سمن کہے چلی جا رہی تھی سبہ اس کے کانوں نے ڈیڈی کی آواز سنی کتنے دنوں بعد آج ڈیڈی نے اسے آواز دی تھی اس نے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا یہاں دھوپ میں کیوں آ کر بیٹھ گئیں کتنی گرمی ہو رہی ہے یہاں وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں سب سے چھپ کر اکیلی بیٹھی رو رہی ہے مگر اس کی آنکھیں تو بلکل خوشت تھیں وہ رو نہیں رہی تو کیا ہوا وہ ان کی بیٹی تھی کیا اس کی آنکھ سے جھاکتا ملال اور کرب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ انہوں نے اسے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اس طرح اکیلی کیوں بیٹھ گئیں بیٹا اندر اپنی ممہ یا اممہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ ان کے لہتے میں اس کے لیے پیار کے ساتھ ساتھ تشویش بھی تھی اس کا دل چاہا وہ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھ کر بہت ساروئے ان سے پوچھے ڈیڈی زندگی اتنی بے رہم یوں ہوتی ہے آپ چلیں ڈیڈی میں آ رہی ہوں اس نے نظریں چراتے ہوئے ڈیڈی سے کہا ڈیڈی سر رہ لاتے ہوئے واپس مڑ گئے وہ مردہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آ گئی ممہ کے کمرے کے پاس آئی تو دروازہ کھلا ہوا نظر آیا ملیہا ہمیں اپنے بچوں کے خاطر خود کو سمحال نہ ہوگا اگر ہم یوں ہی حمد ہار گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا تم نے سبا کو دیکھا ہے کیسی مرجہ گئی ہے میری بیٹی ابھی جس طرح وہ تہنہ اور اداس بیٹھی تھی میرے دل کو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر ڈیڈی ممہ کو سمجھا رہے تھے مان ان کی نگاہ اس پر پڑی آ جاؤ سبا انہوں نے اس کی خاطر مسکرانے کی کوشش کی تو وہ اپنی نظروں میں مزید گرنے لگی ممہ نے بھی اتنے دنوں بعد اسے توجہ سے دیکھا تھا کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا وہ ممہ کے پاس بیٹھ پر آ گئی ڈیڈی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اس کا اور ممہ کا دل بہلانے کے لیے وہ ماس کی کسی تازہ ترین شرارت کا ذکر بڑے پر لطف انداز میں کر رہے تھے اس کا ضمیر اسے کچھو کے دیے جا رہا تھا ڈیڈی آپ اور ممہ سمجھ رہے ہیں سبا کو سمن کے مندنے کا بہت دکھ ہے غم کی انتہا پر پہنچ کر آپ دونوں کو پتا ہی نہیں کہ وہ غم کی وجہ سے نہیں ضمیر کی چمن کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ خواہش اس نے بارہا کی تھی سمن کے کہیں چلے جانے کی خواہش اس کے غائب ہو جانے کی خواہش اس کے مر جانے کی دعائیں مانی تھی اس نے اور اب جب وہ واقعی مر گئی تو سبا شفیق احساس جرم میں مبتلا ہو گئی ہے اتنی حص شاید اس میں باقی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو سکے مگر یہ بات وہ آپ دونوں کو بتائے گی نہیں اس میں اتنی اخلاقی جررت نہیں کہ اپنی بدصورت شکل آپ لوگوں کو دکھا سکے ڈیڈی ادھر ادھر کے قصے سناتے رہے اور وہ خود میں ان دونوں سے نگاہیں ملانے کا خوصلہ نہ پا کر سر جھکائے پیٹھی رہی تھی زفر وہ پانچ تصویریں ڈیولپ کروا کے لے آیا تھا جو اس روز فنکشن شروع ہونے سے پہلے کھٹھی گئی تھی ان میں چار تصویریں ماز کی تھی وہ چاروں تصویریں زفر نے کھٹھی تھی اور پانچویں تصویر وہ تھی جو زندگی کے اس گھر سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے کھٹھی گئی تھی جس طرح کیمرے کی آنکھ سب سے خوبصورت منظروں کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکتی ہے کاش اسی طرح وقت بھی قید کیا جا سکتا وہ تصویر اس سے بھی بڑھ کر اچھی آئی تھی جتنی کہ اس سے فرمائش کی گئی تھی اعتزا نے اس تصویر پر صرف ایک نظر ڈالی اور فوراں وہاں سے اٹھ گیا اس نے تصویر اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لی تھی وہ وہاں سے چلا گیا تھا مممہ اس تصویر کو چومتے ہوئے رو رہی تھی پھر مممہ کے کہنے پر زفر نے وہ تصویر انلارج کروائی تھی اور بہت ہی خوبصورت سے فرم میں جڑوا کر مممہ کی خواہش پر اسے لانچ میں لگا دیا تھا مممہ گھنٹوں بیٹھ کر اس تصویر کو تکتی رہتی تھی ماز کے رونے کی ہلکی سی آواز اس کے کمرے تک پہنچ رہی تھی مگر وہ بے حص انداز میں لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی ماز کو گود میں اٹھا کر مممہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی شکر ہے سبا تم جاگی ہوئی ہو ذرا دیکھو اسے شاید تمہارے پاس آ کر چپ ہو جائے میں کتنی دیر سے اسے بیل آنے کی کوشش کر رہی ہوں سمجھ میں نہیں آرہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے پتہ نہیں یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا اس کی کہیں درد ہو رہا ہے میں نے فیڈر موں میں دینے کی کوشش کی مگر اس نے نہیں لی ہے اس نے ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی روتے ہوئے ماز کو اور اس کی فیڈر کو نو نے اس کی گون میں ڈال دیا اور خود بھی بیٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی اتنے دنوں سے ماز کو مممہ ہی سمجھ رہی تھی آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا جو وہ یوں چھک چھک کر رو رہا تھا تم میں کیا ہے سبا میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھچا ہے اسے اس ننے سے وجود میں سے بڑی معنوس سی خوشبو آنے لگی اس نے اسے بھیج کر اپنے سینے سے لگا لیا جس طرح اس بچے کی ماں کا دل اس کی طرف کھشتا تھا اسی طرح اس کا دل اس بچے کی طرف کھچنے لگا تھا وہ اسے سینے سے لگا کر چھپ کر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ چھپ نہیں ہو رہا تھا اسے دودھ پلاو شاید بھوک کی وجہ ہی سے رو رہا ہے ممہ کے کہنے پر اس نے فیڈر اٹھا کر اسے دودھ پلاوانے کی کوشش کی مگر اس نے روتے ہوئے ہاتھ مار کر فیڈر دور پھیکتی تھی اسے ماں کی گھڑک ہو رہی ہے دن میں بچہ کسی کے پاس بھی رہ لے رات میں اسے ماں کی گودھ ہی چاہیے ہوتی ہے وہ بول نہیں سکتا تو کیا ہوا دھون تو رہا ہوگا اسے ممہ بولتے بولتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اسے یاد آیا سمن مارس کو گودھ میں لے کر ٹہلایا کرتی وہ اسے گودھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اسے اپنے کندے سے لگا کر کمرے میں ٹہلنے لگی اپنا ایک ہاتھ تو بڑی آہستگی سے اس کی کمر پر پھیر رہی تھی اور دوسرا اس کے بالوں پر لیکن سمن اسے ٹہلاتے وقت کچھ گنگناتی بھی تو تھی کیا سبق اچھی طرح یاد تھا وہ کیا گنگناتی تھی اس نے بہت آہستہ اور بڑے کومل اور مدھر انداز میں گنگنانا شروع کر دیا تھا ٹوینکل 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 لٹل سٹار ہاو آئی ونڈر ووٹ یو آر اس کے رونے کی شدد میں اچانکی کمی آگئی تھی رو تو وہ ابھی بھی رہا تھا مگر اب رونے میں زت اور غصے کی جگہ شک وینے لے لی تھی کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر وہ اس کی کندے پر سر رکھ کر سسکیاں لے رہا تھا When the glorious sun is set When the grass with dew is set اس کی سسکیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی مممہ بھی رونا بھول کر سبا کی آواز میں کھو گئی تھی وہ ایک ٹک سبا کو دیکھ رہی تھی کتنی ملتی تھی اس کی آواز سمن سے سبا چپ مت ہو یوں ہی گنگناتی رہو تمہاری آواز میں مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے ان کی آنکھیں اس سے ال سجا کر رہی تھی انہوں نے کتنی مرتبہ اسے یہی نظم گنگناتے سنا تھا سمن کے چالیسوے کے بعد زفر واپس چلا گیا تھا اس کے سپروائزر کا فون آ گیا تھا اس کا پی ایش ڈی آخری مراحل میں تھا اتنے دن یہاں رکنے سے اس کا بہت زیادہ حرج ہو گیا تھا سب نے بڑے حوصلے اور حمد سے زفر کو جانے کی اجازت دے دی تھی زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی کسی کے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جن لوگوں کے ہونے سے لگتا ہے کہ زندگی انہی کے دم سے ہے یہ نہیں ہوں گے تو زندگی ہی نہیں ہوں گی جب وہ نہیں ہوتے زندگی تب بھی ہوتی ہے اور اسی طرح چلتی رہتی ہے وہ زندہ رہ کر زندگی سے مو نہیں پھیر سکتے تھے دل کرب اور درد سے بھرے تھے آنکھیں ملول اور افسردہ تھی مگر انہیں پھر بھی زندگی کی طرف واپس تو آنا تھا ارتضاء اور زنفر آفس جانے لگا تھا اس نے خود کو پہلے کی طرح مصروف کر لیا تھا کہ سمن کی یاد تو ہر جگہ اس کے ساتھ تھی ماسٹرز کی کلاسز ہو چکی تھی جب سمن اور ارتضاء واپس کراچی آئے تھے ان دنوں اس کے امتحان چل رہے تھے ماسٹرز کی سالگیرہ سے چند دن پہلے وہ پریکٹیکل سے فارے ہوئی تھی وہ اب ماسٹرز کرنے کے لیے دوبارہ یونیورسٹی جوائن نہیں کرنا چاہتی تھی حقیقت تو یہ تھی کہ اسے یہ بات یاد بھی نہیں تھی کہ یونیورسٹی میں اس کی ایم ایسی کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں ڈیڈی نے اسے یہ بات یاد دلائی اس نے ان سے ڈیڈی میرا ایم ایسی کرنے کا موڈ نہیں ہے کہہ کر انکار کر دیا تو وہ خاموش ہو گئے انہوں نے اس سے مزید اسرار کیا تھا مگر بابا نے اسے یونیورسٹی جانے پر مجبور نہیں کیا بابا میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے میں اب میرا دل نہیں لگے گا اس نے سر جھکا کر بے بزی سے کہا تو وہ مشفقانہ اندازوں سے سمجھانے لگے مجھے پتا ہے بیٹا کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا مگر بعض کام دل کی مرضی کے خلاف کرنے پر جاتے ہیں کسی بہت اپنے کے لیے اس کی خوشی کے لیے تم اس طرح دنیا سے کنارہ کر کے الگ تھلگ بیٹھی رہی تو ملیہ اور شفیق کیسے خود کو نارمل کر پائیں گے ہمیں اس گھر میں زندگی واپس لانی ہے زندگی کو پہلے جیسا بنانا ہے خوشیوں اور امنگوں سے بھرا ہوا بنانا ہے بابا زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی اس نے ان کے کندے پر سر رکھتے ہوئے کہا وہ اس کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے اس نے بابا کی بات مان لی تھی اور ان کا مان رکھ لیا تھا وہ ہر روز خود کو زبردستی گھسید کر یونیورسٹی لاتی تھی کلاس کے دوران وہ لیکچر کے بمشکل چند پوائنٹس ہی نوٹ کر پاتی ممہ اور ڈیڈی اسے یونیورسٹی جاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے وگر نہ اس کی مستقل قسم کی خاموشی ان کے لیے تو ان کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی تھی یونیورسٹی سے آتی تو ماز لپک کر اس کے پاس آ جاتا اسے گودھ میں اٹھانے سے کترانا اس نے چھوڑ دیا تھا وہ بھا کر اس کی طرف آتا تھا اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر پاتی تھی اس نے ٹوٹے پوٹے لفظ بولنا شروع کر دیئے تھے ممہ کو ممہ وہ بڑا صاف بولتا تھا باقی اس کی بولی ایسی تھی جو صرف ممہ کی اور اس کی ہی سمجھ میں آتی تھی رات کو ممہ اور ماز اس کے کمرے میں سونے لگے تھے رات کو وہ ممہ سے نہیں سمجھتا تھا جب زد میں آیا ہوا ہوتا تھا تو ممہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی وہ اسے گودھ میں اٹھا کر ٹہلاتی اسے بڑے پیار سے بہلاتی کتنی راتیں ممہ اور اس نے مل کر ماز کے لیے جا گی تھی سمند چلی گئی میرا اعتزا ترہا رہ گیا ماز سے اس کی ماز چھن گئی میں کس کس بات کا غم کروں میرے بچوں سے ان کی خوشیاں چھن گئی ہیں اب جینے کا دل نہیں چاہتا غزن پر بہت جی لیا بابا اور ڈیڈی کافی دیر تک اممہ کا دل بھیلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے رہے تھے وہ اپنے دکھ بیٹوں کے ساتھ بانٹ بانٹ کر پرسکون ہو گئی تھی بہت دنوں بعد انہوں نے کسی کے ساتھ اتنی طویل گفتگو کی تھی اپنے سارے دکھ درد ہلکے کر کے وہ اتنی پرسکون ہوئی کہ اس رات کو صبح ہونے پر کسی کے جگانے سے بھی نہیں اٹھی سمن کا غم اممہ نے اپنے دل سے ایسا لگایا تھا کہ اس کے مرنے کے صرف سات مہینے بعد خود بھی عبدیدین سو گئی تھی زمین نے سورج کی گز اپنا ایک اور چکر مکمل کر لیا تھا دن رات کی گردش میں وہ دن ایک مرتبہ پھر پلٹ کر ان لوگوں کی زندگی میں آ گیا تھا وہ دن جب ایک ہستی مسکراتی زندگی اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی یہ دن ان سب کے لیے مہت تکلیف دے تھا لیکن پھر بھی انہیں اس دن خوشی منانی تھی دل پر جس کے جو بھی گزر رہی تھی وہ لوگ اس کا ایک دوسرے سے اظہار نہیں کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے وہ سب خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے بابا ویسا ہی کیک آرڈر کر کے آئے تھے جیسا پہلی سالگرہ پر سمننے کیا تھا ممہ نے کھانے کا بہترین انتظام کیا تھا ڈیڈی نے نوکروں کو ساتھ لگا کر ڈائننگ روم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ غباروں اور جھالروں سے سجا دیا تھا ان سب نے ماس کے لیے توفوں کا ڈھیر لگا دیا تھا زفر نے بھی انت سالگرہ کے دن توفہ بھیجا تھا کیک کے کٹتے وقت بابا نے ارتضاء سے کہا تھا کہ وہ ماس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوائے ممہ آپ اور ڈیڈی کٹوالی تھی ہے اس نے ممہ سے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے کہا کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا موں میں ڈالتا ہوئے ممہ خود کو روک نہیں پائی تھی بہت مزے سے کیک تھا تو وہ ماس ان کو روتا دیکھ کر بڑا حیران نظر آ رہا تھا بابا ڈیڈی اور ارتضاء سب انہیں چپ کرانے میں مصروف تھے ماس کی توجہ غباروں کی طرف تھی سب نے اسے کارپٹ پر بٹھا کر بہت سارے غبارے اس کے گرز جمع کر دیئے وہ اتنے سارے رنگین غباروں کو دیکھ کر بہت خوش تھا وہ بظاہر اس کے ساتھ بیٹھی تھی مگر اس کی توجہ سامنے سوفے پر بیٹھے بابا ممہ ڈیڈی اور ارتضاء کی طرف تھی سبا کسی نے اسے بہت زور سے آواز دی وہ بری طرح چوکی کیا ہوا سبا میں اتنی دیر سے تمہیں آواز دے رہا ہوں ارتضاء فلور کشن پر ممہ کے سامنے بیٹھا تھا بابا اور ڈیڈی ان کے پاس سوفے پر بیٹھے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر ارتضاء نے اسے آواز دی تھی سبا کے چہرے کے تاثرات ناقابلے فہم تھے اس کے آواز دینے پر اس نے اسے یوں دیکھا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بات سن دو رہی ہے مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا سبا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ ممہ کو چھوڑ کر فوراں اس کے پاس آیا تھا بابا اور ڈیڈی ہنوز ممہ کی دل جوئی میں لگے تھے وہ بڑے تشویش بھرے انداز نا اس کو دیکھ رہا تھا میں تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں سبا اس کے پاس بیٹھتے ہو اس نے اپنا سوال دور آیا میں ٹھیک ہو ارتضاء بھائی اس نے ماز پر نظریں مزکوز رکھتے ہو آہستگی سے جواب دیا جب رونا آئے تو رو لینا چاہیے نہ رونا بہادری نہیں غم اپنے اندر جمع کرتے رہنے سے دل پر بہت بوچ پڑ جاتا ہے تم ممہ اور ڈیڈی کی وجہ سے نہیں روتی ان کے سامنے نہیں روتی مگر میرے سامنے تم رو سکتی ہو اگر سمن یاد آ رہی ہے تو رو لو سبا مجھے پتہ ہے تم دونوں ایک دوسرے کی بہت سے زیادہ دو تھی بہت محبت کرتی تھی وہ تم سے تم اس محبت کو بس کرتی ہو نا سبا سمن کے بارے میں اس طرح سے ایک سال میں ارتضہ نے گھر کے کسی فرد سے بات نہیں کی تھی مگر اس وقت سبا کے چہرے پر موجود تاثر نے اسے سمن کے بارے میں اتنا زیادہ بولنے پر مجبور کر دیا تھا کیسی لگی تھی وہ اس پر ارتضہ کو جیسے اس کی زندگی سے ہر امید ہر آس اور ہر خوشی کو بہا نکال دیا گیا ہو یوں جیسے اس کے پاس زندگی میں کچھ بچا ہی نہ ہو وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ کیوں نہیں روتی وہ کیسے کہتی کہ اس سے رویا نہیں جاتا وہ رونا چاہتی ہے مگر اس کا زمین اسے رونے نہیں دیتا وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا مجھ سے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی اسے کچھ تو کہنا تھا اس حادثے کو قبول کر لو سبا ہم سب کو اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی مان لینا ہوگا یہ بات کہ وہ اب کبھی یہاں نہیں آئے گی کبھی بھی نہیں وہ ہمیشہ ہی کی طرح پیار برے اندازنوں سے سمجھانے لگا روز کی طرح رات کو ممہ اور ماز اس کے کمرے میں تھے وہ روزانہ کی بنیدگت آج جلدی سو گیا تھا ممہ نے سوتا ہوئے ماز پر ایک شفقت بھری نگاہ ڈالی اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تمہیں نیم تو نہیں آ رہی سبا اس نے ممہ کی طرف نا سمجھ میں آنے والے انداز میں دیکھا ان کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں اس نے نفی میں سر ہلا دیا ماز دن دونوں کی بیچ میں لیٹا ہوا تھا سبا ماں اور بیٹی کا رشتہ دوستی کا رشتہ بھی ہوتا ہے ماں بیٹی سے ہر بات دوستوں کی طرح کرتی ہے اور بیٹی بھی دوستوں کی طرح ماں سے اپنی ہر قیفیت کو شیئر کرتی ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت متانت اور بردباری سے بولی اسی لئے بے سافتگی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیا بات ہے ممہ سبا میں چاہتی ہوں آج ہم دوستوں کی طرح باتیں کریں میں تم سے تمہاری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی دھیمے لیٹے میں بولی ہم لوگ تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں بہت سے رشتے ہیں ہمارے سامنے مگر تمہاری زندگی کے فیصلے کا اختیار تمہارے ہی پاس ہونا چاہیے اگر تم کسی کو اس حوالے سے پسند کرتی ہو تو تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ وہ جواب میں چند لگوں تب کچھ بول نہیں سکی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ممہ میری زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں وہ جھوٹ بول نہیں رہی بول بھی نہیں رہی تھی وہ جو کچھ اس کی زندگی میں تھا وہ اس کا ماضی تھا اب نہ اس کی زندگی میں نہ اس کے دل میں نہ اس کی سوچوں میں کہیں بھی کوئی بھی نہیں تھا پھر کیا ہم لوگ اپنی مردی سے تمہارے لیے کسی کو چند سکتے ہیں کیا تم ہمیں یہ حق دے رہی ہو ان کی آنکھوں میں بڑی امید بھری چمک اُبھری تھی ایسے جیسے اس کے جواب نے انہیں بڑی خوشی دے دی ہو اس نے سرانزبات نے ہلا دیا تھا اگر ہم تمہاری شادی ارتضاء کے ساتھ کر دیں تو اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا وہ پوری کی پوری ہل گئی تم مجھے خودگرد مت سمجھو سبا پیٹا یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم ہمیشہ ماز کی ماں کا رول ادا کرتی رہی ہو اس کی پرورش کرو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سے بہتر ماز کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا کل کو اگر ارتضاء نے دوسری شادی کر لی تو وہ دوسری لڑکی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو تمہاری طرح اس کے دیکھ بھال نہیں کر سکے گی یہ سب باتیں اپنی جگہ بلکل درست ہیں لیکن میرے تم سے ارتضاء سے شادی کے بارے میں کہنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے سچ تو یہ ہے سبا کہ ارتضاء سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا وہ تمہیں سمجھتا ہے تمہارے مزاج کو سمجھتا ہے اس نے میری ایک بیٹی کو اتنا سکھی رکھا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی بہت خوشی سے اسے دے سکتی ہوں یہ صرف میری خواہش نہیں ہے تمہارے ڈیڈی اور غزنفر بھائی کی بھی یہی خواہش ہے تم ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہوگی ماز کو ماں کا پیار مل جائے گا ہمیشہ کے لیے ارتضاء کا گھر بھی پھر سے عباد ہو جائے گا وہ بہت سنجیدگی سے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اب کیسی باتیں کرتی ہیں ممہ کتنی دیر بعد وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر پائی اس سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا سبا ارتضاء بہت اچھا ہے وہ میری نظروں کے سامنے پل کر بڑا ہوا ہے میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تمہاری تو خود اس کے ساتھ کتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے میرا دل کہتا ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہوگی ان کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ممہ میں نے ارتضاء بھائی کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ انہیں سمن کے حوالے سے دیکھا ہے اور میں کسی اور حوالے سے انہیں دیکھنا چاہتی بھی نہیں ہوں اس کا لہجہ بہت بے لچک اور سخت تھا وہ اس موضوع پر مزید ایک لفت بھی نہیں سننا چاہتی تھی باقی جن پروپوزلز کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھی ان میں سے آپ لوگ جسے چاہیں میرے لیے منتخب کر لیجئے گا مجھے ایسی بات سوچتے ہوئے شرم آ رہی ہے میں آپ لوگوں کے کسی فیصلے پر اعتراض بھی نہیں کروں گی لیکن ممہ پلیز یہ بات آپ مجھ سے دوبارہ مت کہیے گا ممہ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی وہ آنکھیں بند کر کے سونے لیٹ گئی آنکھیں بند کرتے ہی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی کیوں منا کر دیا سبا تم نے ممہ کو انہوں نے وہی بات تو کی تھی جو تمہاری خواہش تھی جس کے پورا ہونے کے لیے ہی تم نے میرے مرنے کی دعا مانگی تھی مت انکار کرو ممہ کو یہ تو تمہاری بچپن کی خواہش ہے محبت نہ مرتی ہے نہ ختم ہوتی ہے وہ اب بھی ضرور تمہارے دل میں کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگی آگے بڑھو اور پالو اپنی محبت تمہیں تمہاری محبت مل جائے اسی لیے تمہیں یہاں سے چلی گئی تھی وہ تندیہ انداز میں مسکر آ رہی تھی اسے نشتر چمہ رہی تھی جو کام اسے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ نہیں کیا تھا اب بڑی صفاقی سے کر رہی تھی وہ سسک اٹھی نہیں سمن تم بالکل غلط سوچتی ہو میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا میرا یقین کرو سمن اس نے چلاتے وہ اس سے یہ بات کہنی چاہی مگر وہ اس کی بات سنے بغیر وہاں سے غائب ہو گئی تھی اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی کمرے میں اندھیرہ تھا ممہ دوسری طرف کروٹ لیے شاید سو چکی تھی باز بھی گہری نیم سو رہا تھا کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو صفاق کے بارے میں ایسی کوئی بات میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ارتزا نے بابا کے موہ سے یہ بات سنتے ہی بغیر ایک لمحہ کی دیر لگائے فورا انکار کر دیا تھا سوچی نہیں تھی تو اب سوچی جا سکتی ہے تم اسے بچی سمجھتے ہو مگر اب وہ بچی ہے نہیں بابا اس کے دوٹوں کے انکار پر گچھ گچھ جھجلا کر بولے تھے تب تک تنہا زندگی گزارو گے کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا تو وہ لڑکی سبا کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے گھر کی رونکیں واپس آ جائیں گی ماں اس کو ماں کا پیار مل جائے گا اس نے ان کی ساری باتیں بہت خاموشی سے سنی جیسے ہی وہ چپ ہوئے وہ بولنا شروع ہو گیا سب سے پہلے تو بابا آپ اپنا یہ خوف دور کر لیں کہ میں ماں آس کے لیے کوئی اور ستیلی ماں لے کر آنے والا ہوں بلکل بے فکر رہے ہیں آپ دوسری بات سبا کے بارے میں وہ ایک پل کو خاموش ہوا پھر اسی مستحقم اور فیصلہ کن انداز میں دوبارہ بولنے لگا اگر آپ کے کہنے پر اس بات کو ذہن سے نکال بھی دوں کہ میں نے سبا کے لیے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا اور یہ کہ وہ اب اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتا ہوں تب بھی بابا سیئے فیصلہ کبھی نہیں کروں گا میں اتنا خودگرد کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے محل اس لیے شادی کر لوں کہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار مل جائے اس کا حق ہے زندگی خوشیوں پر کوئی ایسا شخص جو اسے سچا پیار دے آپ کو پتا ہے نا سبا مجھے کتنی عزیز ہے میں کسی دوسرے کو اس پر زیادتی کرتے نہیں دیکھ سکتا خود کیسے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں اسے زندگی میں سچی محبت ملے اسے زندگی میں سب کچھ ملے بابا بے مسیح اور مایوسی سے اسے دیکھ رہے تھے وہ اسے قائل نہیں کر پائیں گے انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا ابھی آپ ہمارے گھر کی خوشیوں کی بات کر رہے تھے بابا ہمارے گھر کی خوشیاں سبا اور زفر کی شادیاں کر کے بھی تو لوٹ سکتی ہیں زفر امریکہ میں بہت اچھی طرح سیٹ ہے اس کی اونیورسٹی میں جوب بھی بہت اچھی چل رہی ہے اس سے اس بارے میں بات کر کے اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے سبا کا ایم ایسی مکمل ہو گیا ہے اس میں کس بات کی کمی ہے جو اس کیلئے کوئی اچھا نشطہ نہیں مل سکے گا ان دونوں کی شادی کر کے ہمارے گھر کی رونکیں لوٹ آئیں گی وہ ان کی مایوسی محسوس کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر انہیں اپنا موقع سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پارٹ نمبر ساتھ یہاں اختتام پذیر ہوا کتاب کا نام ہے بن روئے آنسو کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر آٹھ میں سمات کیجئے موسیقی